پارٹی کے تمام لیڈران کا تمام ایم این ایس کا اور تمام خواتین کا شکریہ دا کرتی ہوں جس طریقے سے آپ نے میرا ساتھ دیا اور میں پی ایم ایل این کا میں پی پس پارٹی کا میں ایم کئی ایم کا میں جمعیت علماء فے کا میں انڈیپینڈنٹ جتنے بھی وہاں پہ میں امران آئے میں ان کا اور میں ایون آئی پی پی کا بھی سب کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہونا نہیں چاہیے تھا تارک بشیر چمہ صاحب کو میری سیٹ کے اوپر آ کے مس پہیو نہیں کرنا چاہیے تھا میرے اس وقت جو موبائل ہے وہ جیم ہو چکا ہے میرے علاقے کے لوگوں نے میرے پارٹی کے ورکرز نے میرے پارٹی کے جتنے بھی سٹیک وولڈرز ہیں اتنے سالیڈیریٹی کے مجھے میسیجز بھیجے ہیں اور میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے کہ میرا اس وقت موبائل جیم ہو چکا ہے اصل خوشخبری تو صبح یہ تھی اور ہے بھی کہ میرے لیڈر پرائیم منسٹر عمران خان کی ایک جھلک عوام نے دکھی ہے ہم سب کا تجدید وفا کا اہد ہے ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے آج ان کا چہرہ مبارک ہمیں نظر آیا ہے مزید جمہوریت کے اوپر بلیو پاکستانیت کے اوپر بلیو اور اپنی پاکستان تحریکی انصاف کے اوپر بلیو ہمارا بڑھ گیا ہے سپیکر صاحب نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ انٹروین کیا پورے ایوان نے دکھا ہے میں صرف اہلے علاقہ کو اور آپ کی میڈیا کی توسط سے سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ جتنا ہمارے اونریبل ایمینے مرد صاحبان الیکشن لڑکے آتے ہیں اتنا ہم خواتین بھی طاقت کے زور پر ووٹ کے زور کے اوپر کنوکشن کے ساتھ اپنے اہلے علاقہ کو ووٹ کی طاقت سے ہم یہاں پر رپریزنٹ کر کے جیت کر آتی ہیں میں خاتون ہوں اور میں دوسری دفعہ اپنے علاقے گیرہ غازی خان کے غیور عوام کی طاقت سے ووٹ کی طاقت سور عمران خان کے نظریہ کو پر جیت کر ہی ہوں میں خاتون ہوں یہ میری ویکنس نہیں ہے میرے خاتون ہونا میری سٹرینٹ ہے لہٰذا کسی تو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ مجھ سے مس بہیو کرے یا صرف اس لیے کہ کسی کو یہ شاید نظر آئے کہ زرتاج گل یا کوئی خاتون جو اس ایوان میں آتی ہے وہ کمزور ہیں تو تمام خواتین نے چاہے وہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی میں تھی سب نے اور تمام ایمین صاحبہ نے سب نے میرا ساتھ دیا ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں اپنے علاقے کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میں بہت طاقتور ہاتھ ہوں میری آواز بہت سٹرانگ ہے مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی آتی ہے مجھے اپنا حق اپنے لئے اور اپنے علاقے کو رپریزنٹ کرنا بھی آتا ہے تو تارک مشیر چیما صاحب آئے انہوں نے انکنڈیشنل اپولیجی کی ایک نورم ہے اگر کوئی آپ کے پاس چل کے آتا ہے میرے جتنے بھی لیڈران ہیں چاہے بریسٹر گوھر صاحب ہیں چاہے عمر ایوب صاحب ہیں ہمارے جو سپیکر صاحب ہیں اسد کیسر صاحب ہیں یا جتنے بھی علی محمد خان ہیں جتنے بھی لوگوں نے حامد رزا صاحب ہیں شندانہ گلزار ہیں سب نے جو میرے لیے فیصلہ کیا کہ اگر وہ آپ کے پاس چل کے آ ہی گئے ہیں تو آپ کو اس بات پر لٹ گو کرنا چاہیے میں نے اس بات پر لٹ گو کر لیا کیونکہ اپولوجی کے تائم پر یہی بنتا ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں لیکن ایسے پریسیڈنٹ جیسے آپ کو بریسٹر گوھر صاحب نے فرمایا یہ ایک ڈیٹرینس ضرور قائم ہونے چاہیے کہ اہندہ خواتین جو اس ایوان میں جیت کر آتی ہیں یا ریزول سیٹ کے اوپر آتی ہیں ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے کہ ان کی بات سنے جائیں اور کوئی جا کے ان کو لائف تھریٹ نہ کریں مجھے کوئی لائف تھریٹ نہ کر سکتا کیونکہ میں اس ایوان میں بہت مضبوط طریقے سے ووٹ کی طاقت سے آئی ہوں میں فارم فورٹی سیون کے ذریعے نہیں آئی ہوں تو آپ سب کے بہت مہربانی آپ میڈیا کے بھی بہت شکریہ آپ نے میرے انتظار کیا بریسٹر صاحب نے میرے خواہد میں کنکلوڈ کر دیا انشاءاللہ مور سٹرانگ مور پاور مور سٹرانگ مور سٹرانگ مور سٹرانگ مور پاور